کیک تو آپ نے ہزاروں بار بنائے ہوں گے اور کھائے بھی ہوں گے لیکن آج میں آپ کے لیے ایسے یونک کیک کی ریسپی لے کر کے آئی ہوں جسے دیکھ کر آپ حیران ہو جائیں گے سب سے پہلے تو آپ اس کی خوبصورتی دیکھئے دیکھئے کتنی یونک دیزائن ہے آپ اگر یہ کیک بنا لے گی نا تو جس کے سامنے بھی کاٹیں گی نا تو تاریف ہی تاریف ملے گی سب ہی پوچھیں گے آخر اس کو بنایا کیسی دیکھنے میں یہ کیک جتنا زیادہ خوبصورت ہے نا کھانے میں اس سے کہیں زیادہ سپر ٹیسٹی ہے اور اس کو ہم نے جس طریقے سے بنایا ہے اتنا آسان ہے جب آپ ریسپی دیکھیں گے نا تو آپ کو لگے گا واؤ یہ تو بچوں کا کھیل ہے بچے بھی اسے بنا لیں تو چلیے دیری کس بات کی آج کی سپیشل اور یونک کی ریسپی شروع کرتے ہیں دیکھتے ہیں اس کو بنانے کا طریقہ اس کیک کو بنانے کے لیے ہمیں یہاں پر چاہیے چار پیکٹ پار لیجی بسکٹ کے تو میں نے پانچ روپے والا پیکٹ لیا ہے تو سب سے پہلے تو ان سب ہی بسکٹ کو ہم نکال لیتے ہیں اب اگر آپ سوچ رہے ہیں کسی دوسری برینڈ کا بسکٹ لینے کی تو بلکل لے سکتے ہیں کوئی ضرورت نہیں آپ پار لیجی لیجیے لیکن جو بھی بسکٹ لینا لائٹ کلر کی لیے ڈارک کلر کی نہ لیں یعنی چوکلیٹی کلر ہو یا ڈارک کلر ہو وہ بلکل نہیں چلے گا کیونکہ ہم جو ڈیزائن بنانے والے ہیں وہ اُبھر کے بھی آنی چاہیے نا تو اس لیے ہمیں لائٹ کلر کی بسکٹ کی ضرورت ہوگی اب ہم کیا کریں گے ان بسکٹ کو ہم اکھٹے لیں گے دو دو تین تین میں اور ان کو ہم اس طرح سے توڑ لیں گے تو توڑنے میں آپ کو کوئی دھیان نہیں دینا ہے کہ کتنے چھوٹے تکڑے ہو رہے ہیں کتنے بڑے بس آپ اس کو ایک بار اس طرح سے کریں اور چھوٹ دیجئے گا کچھ بڑے تکڑے ہوں گے کچھ چھوٹے ہوں گے کوئی دکت نہیں ہے تو اسی طرح سے ہم سب ہی بسکٹ کو توڑ لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے چاروں ہی پیکٹ کی بسکٹ کو اچھی سے توڑ لیا ہے اب ان کو ہم سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں جب تک ہم اپنی اگلی تیاری کر لیتے ہیں اب یہاں پر میں نے لیا ہے کیک والا ٹن آپ کے پاس اس طرح سے ٹن نہیں ہے کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی ہمیں آپ کے پاس اس طرح سے سٹیل کا کٹورہ ہوگا کسی بھی سیپ میں چلے گا گول شیپ میں لیں گی تو گول شیپ میں کیک بنے گا تو جیسا آپ کو کیک چاہیے ہو بیچے سیپ کا بٹن لے لیجے گا اب میں نے یہاں پر لیا ہے فائل پیپر فائل پیپر کو ہم نے دبل کر لیا ہے تاکہ تھوڑی سی مجبوتی رہے اور یہ فٹینا اب کیا کریں گے فائل پیپر کو ہم اچھے سے اس کیک ٹن کے اوپر کبر کر دیتے ہیں اتنا بڑا سائز دینا ہے فائل پیپر کا کچھ ایریا باہر نکلا رہے بلکھل اندر ہی اندر نہ رہے ایک option اور بھی ہے اگر آپ کے پاس فائل پیپر نہیں ہے تاکہ آپ یہاں پر بٹر پیپر بھی سیم اسی طرح سے لگا سکتی ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح سے ہم نے فائل پیپر کو اچھے سے کٹورے کے اندر لگا دیا ہے یہ دیکھئے بہت ہی آسان ہے اس کو آپ آرام سے لگا سکتی ہیں بٹر پیپر یا فائل پیپر کچھ بھی اب اس کو ہم الگ رکھ دیتے ہیں اب ہمیں جرورت ہوگی چوکلیٹ کی تو یہاں پر میں دار کمپاؤنڈ چوکلیٹ کا یوز کر رہی ہوں یہ بہت ہی ایزلی آن لائن مل جاتی ہے یا آپ آف لائن بھی کھری سکتے ہیں اگر مان کے چلیے آپ کے پاس یہ چوکلیٹ نہیں ہے تو ڈیری مل چوکلیٹ ہوتی ہے وہ سبھی جگہ بہت آسانی سی مل جاتی ہے تو آپ اس کا یوز بھی کر سکتے ہیں تو ڈیری مل چوکلیٹ کی میں بات کروں تو آپ کو کم سے کم پانچ سے چھ چوکلیٹ آرام سے لگ جائیں گی تھوڑی بہت کمیاں جادہ بھی لگ سکتی ہیں تو فیلال میرے پاس ڈاک چوکلیٹ رکھی ہوئی تھی تو میں ایسی کا استعمال کروں گی تو ہمیں اتنی جادہ چوکلیٹ نہیں لگے گی اس کی لگ بھگ آدھی چوکلیٹ ہمیں لگے گی تو یہ بہت سکت ہوتی ہے اگر آپ ہاتھوں سے اس طرح سے توڑیں گے تو یہ نہیں ٹوٹے گی کیونکہ بہت سکت جمی ہوئی ہے تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے کوئی سا بھی آپ پتھر یا کٹنا کچھ بھی لے لیے جیگا اس کی مدد سے اس کو چھوٹے چھوٹے تکڑوں میں توڑ دی جیگا تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں چھوکلیٹ کو اس طرح سے Chancellor اب یہاں پر Gas میں ہم نے ایک کڑھائے رکھی ہے آپ کوئی سے بھی کڑھائے لے لیجیے گا non steak, aluminium کوئی فرق نہیں پڑے گا اور اس میں ہم ڈالے گے دو چھوٹی چھوٹی چande کی لگ بھگ بٹر تو یہ میرا homemade butter ہے میں نے گھر پر ہی آپ کو بنانا بتایا تھا مارکیٹ کا بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن unsalted butter کا یوز کرلے گا ورنہ نمک کا ٹیسٹ آ جائے گا اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک بڑا چمت چینی بیسے تو چینی اوپسنل ہے لیکن مٹھاس بلکل بھی کم نہ رہے مینٹین مانی رہے اس لیے میں چینی ڈال رہے ہوں چینی کی قوانٹیٹی آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور ایک چوتھائی کپ ہم اس میں ڈالیں گے دودھ بلکل ایک چوتھائی کپ ہی ضرورت ہے ہمیں زیادہ نہیں ڈالنا ہے اتنا دھیان رکھئے گا اور اب ہم کیا کریں گے چینی کو اور بٹر کو میلٹ ہونے تک اچھے سے میکس کریں گے جب یہ اچھے سے میکس ہو جائیں تو ہم نے جو چوکلیٹ ٹوڑ کے رکھی ہوئی تھی تو اتنی ہمیں نہیں چاہیے ہم اس سے دیڑ مٹھی کے قریب چوکلیٹ ڈالیں گے اور آدھی چوکلیٹ ہی ہم اس میں بچا لیں گے تو یہ دیکھیں میں نے کچھ چوکلیٹ بچا لی ہے اور آدھی چوکلیٹ کی لگ بگ ہم نے اس میں ڈال دی ہے فلیم کو بلکل لو کر دیجئے گا اب لو فلیم پر ہم اس کو لگاتاری چلاتے جائیں گے جیسے جیسے ہم اس کو چلاتے جائیں گے چوکلیٹ ہماری میلٹ ہوتی جائے گی فلیم کو ہائی بلکل بھی نہیں کرنا ہے تاکہ یہ اچھے سے پک بھی جائے تو چلیے اس کو ہم لگاتار چلاتے جا رہے ہیں تو لگ بگ مجھے آدھا منٹ ہی ہوا اور دیکھ سکتے ہیں چوکلیٹ پوری طرح سے میلٹ ہو چکی ہے اب جیسے چوکلیٹ میلٹ ہو جائے تو اس میں ہم ایکسٹر فلیور کے لیے تھوڑے سے کاجو بادام ڈال رہے ہیں یہ پوری طرح سے اپسنل ہے ایسا نہیں ہے کہ کاجو بادام میں آپ کا کیک ہی نہیں بنے گا یا ٹیسٹی نہیں بنے گا ایسا کچھ نہیں ہے بس میں تھوڑا سا ڈال دیتی ہوں تاکہ جب ہم کیک کھائیں گے تو تھوڑے تھوڑے سے بائٹ سمارے ان کے بھی آئیں گے تو یہ بہت زیادہ ٹیسٹی لگے گا تو اس کو بھی ہم اچھے سے مکس کر لیتے ہیں مکس کرنے کے بعد ہمیں آدھا منٹ تک اس کو ایسے ہی چلانا ہے تاکہ چوکلیٹ جو شیرف ہمارا بنا ہے ہلکا سا گھاڑا ہو جائے چینی کی جو چاشنی ہے وہ بھی ہلکی سی سیٹ ہو جائے گی تو آدھا منٹ تک بس چلانا ہے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر کی طرف جھاگ جیسے دکھنے لگے ہیں اب ہم اپنی توڑی ہوئی بسکٹس کو ان میں ڈال دیں گے اور فلیم کو بلکل لو ٹو میڈیم کر دیجئے گا اور اس کو ہم لگاتاری چلائیں گے دھیرے دھیرے کیا ہوگا ابھی بسکٹ بہت زیادہ کرسپی ہیں تو یہ ہلکی ہلکی سی سوفٹ ہو جائیں گے ہمیں بہت زیادہ سوفٹ نہیں کرنا ہے ان میں کوٹنگ آ جائے چوکلیٹ شیرف کی اور یہ ہلکی ہلکی سی نرم ہو جائے اگر آپ کو تھوڑی سی بڑے تکھلے لگ رہے ہوں تو آپ ان کو اس طرح سے دواتے ہوئے چھوٹا کر سکتی ہیں جو بہت زیادہ بڑے ہوں پس انہیں کو کرنا ہے تو اس کو ہم لگاتار چلائیں گے ایک منٹ تک ٹھیک ہے ایک منٹ میں یہ ہلکی سی نرم پڑ جائیں گی بس اتنا ہی ہم ان کو نرم کرنا ہے تو چلیے اسی طرح سے ہم اس کو لگاتار چلائیں گے اور آپ ایک منٹ بات دیکھ سکتے ہیں یہ بہت اچھے سے چوکلر سیرپ میں کوٹ ہو چکی ہیں اور تھوڑی سی یہ ڈرائی سی ہو گئی ہیں کہ اس کو بند کر دیتے ہیں اور یہاں پر ہم نے جو ٹن کمپلیٹ کر کے رکھا ہوا تھا تو اس میں ہم ان بسکٹ کو ڈالیں گے اور اچھے سے دباتے جائیں گے تو میں ایک بار میں پورا نہیں ڈال رہی ہوں پہلے ہم تھوڑا سا ڈالیں گے اور اس کو سپیچولا سے اچھے سے کور کر دیں گے تاکہ کنارے پر بھی یہ اچھے سے آ جائے یہ کھٹا ڈالنے سے کیا ہوگا کنارے پر تھوڑا بہت سپیس رہ جائے گا تو وہ باد میں کیک میں نظر آئے گا ٹھیک ہے تو ہم تھوڑا تھوڑا سا اس طرح سے بسکٹ کو ڈالتے جاتے ہیں اور اچھے سے سپیچولا سے دباتے جاتے ہیں تاکہ یہ خوب اچھے سے دبتے ہوئے اچھے سے آپس میں چپک جائے ان میں ایک بونڈنگ بن جائے تو اسی طرح سے ہم سب ہی بسکٹ کو اس کے اوپر ڈالیں گے اور اچھے سے دباتے ہوئے ان کو فیلائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے خوب اچھے سے ان بسکٹ کو دبا دیا ہے یہ بہت اچھے سے ٹن میں بیٹھ گئی ہیں بلکل بھی ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ اچھے سے چپک بھی گئی ہیں آپس میں تو اب یہ جو بسکٹ ہے نا ہلکی سی گرم ہے تو ہمیں انہیں تھنڈا کرنا ہے تو ہم اس کو دس نٹکلی فریز میں رکھ دیں گے تھنڈی بھی ہو جائیں گے سیٹ بھی ہو جائیں گے جب تک ہم اپنے اگلی تیاری کر لیتے ہیں یہاں پر کچھ چوکلیٹس بچ گئی تھیں تو آپ اس طرح سے ڈیری ملٹ بھی لے سکتے ہیں لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ یہ چوکلیٹس تھوڑا سا کم ہے تو میں اب اور ڈاک چوکلیٹ نہیں لوں گی اسی میں ہم تھوڑی سی ڈیری ملٹ چوکلیٹ مکس کر لیتے ہیں آپ چاہے تو پوری طرح ایسے ڈیری ملٹ چوکلیٹ لے سکتے ہیں یا پوری طرح ایسے ڈاک چوکلیٹ لے سکتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اب ہم کیا کریں گے ان کو ہم میلٹ کریں گے آپ کچھ لوگ مجھ سے بار بار کہہ رہتے ہیں رکشہ ہماری چوکلیٹ میلٹ نہیں ہوتی ہے ڈبل وائلر میں تھر سے تو آج میں آپ کو بہت ہی بڑیا ٹرک بتاؤں گی جس سے پانچ منٹ میں آپ کی چوکلیٹ میلٹ ہو جائے گی آپ یہ کڑھائی لیجے بھگونا مت لیجے کڑھائی لیجے اس کی اوپر اس طرح ایک سٹینڈ رکھئے اور جو ہم نے کانچ کے بول میں چوکلیٹ ڈالی ہے آپ اسٹیل کے بول میں بھی لے سکتے ہیں اس کو رکھ دیجئے اور کسی لٹ سے کبر کر دیجئے اور پانی کو آپ گرم ہونے دیجئے اب کیا ہوگا اسٹیم بنے گی اسٹیم آپ کی لٹ سے ٹکرائے گی آپ دھک کر کے بھول جائیں بیچ بیچ میں آپ کو چیک بھی کرنا ہے ہر ایک دیر منٹ میں آپ کو ایک باری چوکلیٹ کو چیک کرتے رہنا ہے اور تھوڑا بہت اس کو چلانا بھی ہے تاکہ یہ اوپر نیچے دونوں سب ہی جگہ اچھے سے میلٹ ہو جائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میلٹ ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے ہم پھر سے اس کو ڈھک دیں گے ایک دیر منٹ بعد ہم پھر سے اس کو ایک باری مکس کریں گے تو اسی طرح سے آپ کو ٹوٹل پانچ سے چھے منٹ کا سمائے آرام سے لگ جائے گا لیکن اس کیک کے لیے ہمیں اس چوکلیٹ کو بہت زیادہ میلٹ نہیں کرنا ہے تھوڑا سا گہڑا ٹائپ کر رکھنا ہے ایک دم لکڑی فارم میں نہیں لانا ہے تو چلیے اس کو ہم اچھے سے میلٹ ہونے دیتے ہیں اور فائنالی مجھے پانچ منٹ ہوئے اور آپ دیکھ سکتے ہیں چوکلیٹ ہماری کافی اچھے سے میلٹ ہو چکی ہے ہمیں اس کو تھوڑا سا اور رکھے رہنے دیتے ہیں تو یہ ایک دم لکڑی فارم میں آ جاتی ہے تو ہمیں اس طرح سے نہیں چاہیے ہمیں کچھ اتنا ہی گہڑاپن چوکلیٹ میں چاہیے تھا گیس کو بند کر دیتے ہیں یہاں پر کیک دیکھئے ہمارا بہت اچھی سے سیٹ ہو چکا ہے اب ہم میلٹ کی ہوئی چوکلیٹ کو اس کے اوپر ڈالیں گے تو دیکھئے میں نے کیوں بولا تھا کہ اس کو تھوڑا سا گہڑا رکھنا ہے اگر آپ بہت زیادہ پتلا رکھ دیتے ہیں تو اس کو سیٹ ہونے میں بہت ٹائم لگ جاتا ٹھیک ہے تو اس لئے میں نے اس کو تھوڑا سا گہڑا رکھا ہے تاکہ ہمارا جلدی سے جلدی کیک بند کر کے تیار ہو جائے تو بس چوکلیٹ سیڈپ کو بھی ہم اچھے سے پھیلا دیتے ہیں چاروں طرف تو ایوینلی پھیلا آنا ہے کہیں بھی اوپر زیادہ نہیں ہونا چاہیے تو اچھے سے ہم اس کو پھیلا دیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو پھیلا دیا ہے اور اچھے سے سپیچلا سے سموٹھ بھی کر دیا ہے تاکہ اسے بڑی شائننگ نظر آ جائے اور یہاں پر میں نے لیے ہے کاجو کاجو کے ہم نے دو دو تکڑے کر لیے اب ان کاجو کو ہم کنارے کنارے اس طرح سے لگا دیتے ہیں اس سے کیک میں خوبصورت سی ڈیزائن بن جائے گی بیسے یہ بلکل آپسنل ہے آپ چاہے تو یہاں پر چوکلیٹ کو گریٹ کر کے ڈال سکتے ہیں آپ چاہے تو بادام بھی ڈال سکتے ہیں جیسے آپ کی اچھا ہے تو اسی ٹائم پر کاجو میں نے اس لیے لگا دی ہے تاکہ یہ چوکلیٹ میں اچھے سے چپک جائیں گے اور جب ہماری چوکلیٹ سیٹ ہوگی تو یہ کاجو جو ہے نکلیں گے اب ہمیں اس کیک کو رکھنا ہوگا فریز میں کم سے کم 20 سے 25 منٹ کے لیے تاکہ اس کی جو چوکلیٹ ہے وہ اچھے سے سیٹ ہو جائے تو چلیے اس کو ہم فریز میں رکھ دیتے ہیں لگ بھگ مجھے 20 منٹ ہوئے ہیں اور جو چوکلیٹ ہے یہ کافی اچھے سے سیٹ ہو چکی ہے آپ اس طرح سے چیک کر لیجئے گا انگلیوں کی مدد سے یہ اچھے سے جم گئی یا نہیں تو جم چکی ہے اب ہم کریں گے اس کو دی مول تو دی مول کرنے کے لیے بہت ہی آسان ہے ہم نے جو فائل پیپر لگایا تھا جس کی بجائے سے بہت ہی آسانی سے دی مول ہو جائے گا یہ دیکھئے پوری طرح سے پورا کیک ہمارا آرام سے دی مول ہو گیا ہے اب اس کے فائل پیپر کو ہم الگ نکال لیتے ہیں تو چوکلیٹ کی بجائے سے فائل پیپر تھوڑا سا اس میں چپک جاتا ہے تو بہت ہی ایزلی نکل بھی جائے گا پھر ٹکڑے ٹکڑے کر کے نکلے گا تو اسی طرح سے ہم سب ہی فائل پیپر کو نکال لیں گے تو لیجئے ہم نے فائل پیپر نکال لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں بیک سائیڈ میں کتنا خوبصورت سا ہمارا کیک بنا ہے اب کیک کو ہم پلٹ لیتے ہیں تو یہ دیکھئے کتنا پرفیکٹ ہمارا کیک بنا ہے بہت ہی خوبصورت اب میں نے یہاں پر دو کاجووں کو گریٹ کر لیا تھا گریٹر سے تو ہم بیچوں بیچ تھوڑے سے کاجو رکھ دیتے ہیں اس طرح سے تو یہ آپ کے اوپر ہے آپ کیسا اس کو گارنش کرنا چاہتی ہیں ڈیکوریٹ کرنا چاہتی ہیں تھوڑا سا ہم اس کو فائلا دیں گے اب میں نے یہاں پر لیے ہیں سلور پلس تو ان کو بھی ہم تھوڑا تھوڑا سا ایک ایک ڈال دیتے ہیں تاکہ کیک دیکھنے میں اور بھی جیادہ خوبصورت لگے بیچ میں میں نے ایک چیری رکھ دی ہے تھوڑا سا ریڈ لک آ رہا ہے تو اچھا لگ رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کیک ہمارا کتنا خوبصورت بنا ہے تو چلیے اب میں اس کو کٹ کر کے دکھاتی ہوں تو اب آپ اس کے اندر کی دیزائن دیکھئے کتنی یونک دیزائن آئی ہے کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم نے اس کو اس طرح ایسے بنایا ہے یہ دیکھئے کتنی پیاری دیزائن ہے آپ جس کے سامنے بھی یہ کیک کٹ کریں گے تو وہ سب سے پہلے تو یہی پوچھے گا کہ آپ نے اس کو آخر بنایا کیسے اس کے اندر ہے کیا تو یہ رہا ہمارا بہت ہی دلیسیس کیک خاص بات یہ ہے یہ صرف دس منٹ میں بن کے تیار ہو جاتا ہے مجھے ویڈیو میں تھوڑا ڈیٹیل میں بتانا ہوتا ہے اس لیے ویڈیو لمبا ہو جاتا ہے ورنہ یہ بہت جلدی کیک بن کے تیار ہو جائے گا تو دیکھا آپ نے یہ کیک بنانا کتنا آسان تھا ہے نہ کتنا ایزی بچے بھی بنا لے اسے تو آپ اس نئے ورس پہ اس کیک کو ضرور بنائیے امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا کیک بہت اچھا لگا ہوگا برڈے پارٹی میں بنائے یا کسی بھی اوکیزن میں بنائے بٹ بنا کر کے جرور دیکھئے گا بہت ہی تیسٹی لگتا ہے بلکل نیا ٹیسٹ نیا کیک ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک سیا جرور کریں دھنیواد